بھارت میں رام مندر جو ہے اس کا کیس آپ کو معلوم ہے کہ بہت سال چلا اور اس کے بعد فائنلی اب ان کے کوٹ نے یہ پرمیشن دے دی تھی کہ اس جگہ پہ جہاں پہ بابری مسجد تھی وہاں پر رام مندر بن سکتا ہے تو وہ آج اس کی اوپننگ ہے یا بننے جا رہا ہے اور شکریہ سر کہ آپ نے جوئن کیا تھانکی سو مجھ سر ایز اینڈیان مسلم ہم سب سے پہلے رام مندر کی ہی بات کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اوبجیکشن ہے کہ اس طرح سے جو ہے ایک مسجد کو گرا دیا گیا شہید کر دیا گیا اور اس کے اوپر ایک مندر بننے جا رہا ہے جو بقول انڈین گورنمنٹ اور انڈین لوگوں کے کے اس سے پہلے یہاں پہ رام مندر تھا لیکن یہاں پہ سر اس سے پہلے آپ ریپلائے کریں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس طرح سے تو ہزاروں سال قرآنی یہ دنیا بنی ہوئی ہے اگر ہم اس یہی کرنے پہ آئیں تو ہر چیز کے ہر بیلڈنگ کے نیچے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا تو کیا کریں سب توڑ دیں سب دوبارہ سے کہیں گے نہیں اس کے نیچے یہ تھا اور اس کے نیچے وہ تھا جی شکریہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے اسی مددے پر انوائٹ کیا ہے ایز ان انڈین ہوں ہاپنس ٹو بی اے مسلم اور سب سے پہلے دیش اور دنیا کے سبھی ان بھارتیوں کو جنہوں نے رام مندر کے لیے سنگرش کیا پراتھنا کریں ان سب کو بہت بہت شکامنا ہے بہت بہت مبارک اور آج آپ کے چینل پر میں اتنی candidly اور اتنی frankly and openly آپ سے بات کروں گا کہ آج کی تاریخ میں کہیں بھی کوئی اگر interaction یا debate چلنا ہوگا تو اتنی frankly and openly بات نہیں کری گئی ہوگی جیسا ہے assure اب ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ اس کا oppose کرتے ہیں یا آپ اس کا سمرتھان کرتے ہیں صاحب generally speaking جو آدمی اپنے کو ہندوستانی مانتا ہے انڈین مانتا ہے وہ اس کا کیوں oppose کرے گا after all it is a matter of birthplace of شری رام and it is a matter of faith اور آستھا اور آستھا کے تو یہ عجیب دیش ہے میرا بھارت کہ یہاں کی majority community نے آستھا کے نام پر بھی مقدمہ لڑنے کو تیار ہو گئی آپ پتائیے کہ ال اکسہ مسجد میں جورسلم میں جہاں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی تجارت پر میراج پر جہاں سے اٹھے تھے پرشتے جبرائیل کے ساتھ اس پتھر سے اٹھے تھے یا نہیں اٹھے تھے اس کے اوپر کیا دنیا میں کوئی مسلمان مقدمہ لڑنے کو یا ثبوت دینے کو تیار ہے نہیں ہو سکتا تو یہ تو بہت بڑپن بھی ہے بھارت کے بہت سنکھیوں کو کا اور بہت بڑی بیوکوفی بھی ہے جو یہ اپنی آستھا کے نام پر تیسیوں ساتھ سے مقدمہ لڑ لائیں یہ matter میں ہمیشہ بولتا ہوں مقدمے کا تھا ہی نہیں یہ matter بھارت کی آستھا کا تھا ایک مسجد کا تھا جہاں پر ہندو یہ کلیم کر رہا تھا کہ پربو رام پیدا ہوئے تھے ہندوستان کہ اب نیپال کا آدمی کیا بولتا ہے انڈونیشیا کا آدمی کیا بولتا ہے that is not the subject here اور جہاں پر انہوں نے کلیم کیا تھا آج وہیں مندر بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں بنانے نہیں جا رہے ہیں اور یہ لڑائی آرزو جی اس بات کی اگر ہوتی کہ اس جگہ پر پربو رام پیدا ہوئے تھے یا ہمارے حضور آسمانی تجارت پر وہاں سے اٹھے تھے تو مجھے سمجھ میں آتا اگر یہ لڑائی اس بات کی ہوتی کہ حضور نے ہندوستان حضور آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہلی مسجد کی تعلیم جو تعمیل کی تھی وہ اس جگہ پر کی تھی تب بھی مجھے سمجھ میں آتا مسجد نبی کی طرح ایک راجہ کے آدمیوں کے جنرلز کے ثرو ایک منائی گئی مسجد اور ہندوستان میں اور دنیا میں اور شاید آپ کو بھی نہ معلوم ہو ماف کریے گا جو اس کو بابری مجھت نام رکھا گیا پوری دنیا میں لوگ اس کو بابر سے چوڑ کے دیکھتے ہیں کہ بابر کے مہاریز کا نام بابری مجھت رکھا گیا کیونکہ انہوں نے مغل ہسٹری ٹیپت میں پڑھی نہیں ہے اس مجھت کا نام بابر کے نام پر رکھا ہی نہیں گیا جو بابری بابری سب سمجھتے ہیں بابر کے نام پر رکھا گیا آج آپ کے چینل پر بتا رہا ہوں کہ بابری was a 16 year old boy جس کو بابر افغانستان کے کابول کے مارکٹ سے خرید کے لائے تھا بابر head of physical relationship with this boy called بابری جو ابراہیم لوڈی کا گینز first battle of پانی پک میں مارا گیا تھا اور اس کی یاد میں اس مجھت کا نام جب تعمیل ہوئی تھی تو بابری مجھت رکھا گیا تھا تو for all the muslims in the world they should understand کہ this مجھت is not named after even بابر this is known on the name of the boyfriend of بابر لیکن سر اس طرح سے تو اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب کوئی کچھ بات کر رہے ہیں کوئی کچھ بات کر رہے ہیں ابھی جیسے نیپال نے کہا کہ رام تو یہاں پیدا ہوئے ہی نہیں تھے وہ تو نیپال میں پیدا ہوئے تھے اور یہ اس بات کے claim کے اوپر بن رہا ہے کہ کیونکہ یہاں رام جی پیدا ہوئے تھے اس لیے یہاں پہ مندر ان کا ہونا چاہیے تو ایک چیز جو already ابھی بھی disputed ہے ابھی بھی کوئی سپیگری نہیں کر رہا پوری طرح سے تو آپ کس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں تو ہر چیز میں نے کہا ساری بیڈنگز توڑ دیں سب کے نیچے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا ہزاروں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے آج کی تو نہیں ہے سو سال دو سال پرانی بات تو نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا اگر ہم اسی چیز پہ چلنا شروع ہو جائے اگر آپ بات پھر سے وہی اٹھا رہی ہیں کہ نیپال کچھ claim کرتا ہے اور انڈونیشیا کچھ claim کرتا ہے تو آرزو اس طرح تو احمدیہ بھی یہ claim کرتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں تھے تو اس کو بھی پھر آپ dispute کی طرح discuss کرئیے اس کو آپ کیوں نہیں discuss کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں discuss کرتے ہیں کریے اس کو بھی discuss پہلی بات دوسری بات جب اس structure کا archaeological survey نے excavation کیا میں نے آپ کو وہ link بھیجا تھا سترہ سال ہو گئے مجھ کو as an individual commentator سترہ سال سے آرزو میں مسلمان بھائیوں سے appeal کر رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو link بھیجا تھا ویوادِ بھومی ہندووں کو صحب دی جائے یہ میں نے سترہ سارا پرانا link ہے یہ آج کا link نہیں ہے میرا جب اس کا آپ excavation کے لیے تیار ہوئے under the direction of high court یا تو آپ تیار نہ ہوتے یا آپ بنا کر دیتے جو آج آپ بات بول نہیں ہیں یا تو جو بابری مسجد کے پخش کے پشکار تھے جو lawyers تھے وہ کہہ دیتے ہیں no lots ہم اس کا excavation کرانے میں excavation کرانے میں تیار ہی نہیں ہے کیونکہ کسی نہ کسی building کے نیچے کچھ نہ کس تو نکلے انہوں نے agree کیا کہ ٹھیک ہے صاحب ہونا چاہیے objection file نہیں کیا جب اس کا excavation ہوتا ہے تو اندر سے ایسا نہیں کہ کچھ بھی نکل آتا ہے اندر سے بائقاعدہ pillars نکلتے ہیں 36 دیوار نکلتی ہے man made structure نکلتا ہے جو مسلم سنسکرٹی اور مسلم کلچر سے تعلق نہیں رکھتا ہے بات سمجھئے گا کیونکہ جیسا میں نے آپ سے بتایا میرا argument یہ نہیں ہے کہ حضور یعنے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربانی کے لیے اس پہاڑی پر لے کے گئے تھے یا جورسلم لے کے گئے تھے یہ میرا argument نہیں ہے میں کبھی بھی faith پر آرزو آرگیو نہیں کرتا ہوں جب اس کے نیچے سے structure نکلا اور وہ مسلم سنسکرٹی اسلام سے جڑا ہوا نہیں تھا وہ رام جنم بھومی تھی کل ملا کے وہ جگہ ہماری نہیں تھی مسلمان کی نہیں تھی because we push the luck too far ہم ہمیشہ اپنی استینے چڑھائے رہتے ہیں جب ہم majority میں ہوتے ہیں تب ہم اپنی استینے چڑھائے رہتے ہیں جب ہم minority میں ہوتے ہیں تب ہم آرزو اپنی استینے چڑھائے رہتے ہیں کیا دوسرے نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں دوسرے نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے دوسرے کے جذبات نہیں ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کی اینڈ میں وہاں پر رام مندر ہی بنے گا رام مندر بھارت میں نہیں بنے گا آرزو تو پھر کہاں بنے گا ہمیں جگہ دے دو ہمیں جگہ دے دو وہاں رام مندر بنا لیں گے دنیا میں ہم یہاں نے آیودیا میں نہیں بنائیں گے ہمیں آپ جگہ دے دو پاکستان میں ہمیں جگہ دے دو سعودی میں ہمیں جگہ دے دو میڈل ایسٹ میں ہم وہاں بنا لیں گے ہم یہاں نہیں بنائیں گے کہیں کوئی ہمیں جگہ دے گا تو جو رام مندر یہاں نہیں بنے گا تو عرضو کہاں بنے گا کومن سینس اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے حال میں السوفیہ کا قصہ سنا ہوگا ترکی کا سنا ہوگا آپ نے وہاں کیا ہوا نو سو سال سے وہ ایک چلس تھا ترکی کے لوگ خود مانتے ہیں وہ چلس تھا سم مانتے ہیں اس کے بعد وہ پانچ سو سال پہلے مجد کر دی گئی مصطفیٰ آتا ترک نے آگے کہا اس نے اس کو میوزیم بنا دیا پندرہ دن پہلے ترکی میں اس کو پھر سے مجد کنورڈ کر دیا گیا پورے یوروپین ورڈ نے کرشن ورڈ نے اس کا ویروت کیا دنیا کے مسلمانوں نے کیا اس کا ویروت کیا آپ نے کیا کہ ال سوفیہ میوزیم کو مجد کیوں بنا رہے ہو آپ نے ٹویٹ کیا ترکی کے پرائم منسٹر کو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں عمران خان نے ٹویٹ کیا اویسی نے کیا دنیا کے مسلمانوں نے کیا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ ان کو خوشی ہو رہے تھی یہ میوزیم دادا کی دی کے چلتے ایک مجد بن رہا ہے اس سے بھی مطلب نہ رکھو پر نہیں مسلمان ایسا نہیں کرتا آرزو ایسا نہیں کرتا مسلمان دول سیندر کا